ہم یہاں سے ہم انفرہ کلاس یو تھریہ کا پڑھ رہتے تھے کہ یو تھریہ کے اندر کون کون سے ارگانیزم موجود ہے کون کون سے جو ہیں وہ سارے ارگانیزم موجود ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک کو میں نے کہا کہ کمپلیکٹ بسم کا پلی سینٹا ہوتا ہے دوسرا جو ہے یونگ ونٹ جو ہے وہ پلی سینٹا کے اندر یوٹریس کے اندر جو ہے وہ کافی دیر تک تو ابھی اس کے اندر میں نے ابھی ہم بات کی کہ سیونٹین ڈیفرنٹ آرڈرز ہیں سیونٹین ڈیفرنٹ آرڈرز کیا ہے ان کے بریف کریکٹرسٹکس کیا ہے وہ ہم کھوڑا کھوڑا ڈسکاس کر لیتے ہیں اس میسیجی سب سے پہلا آرڈر ہے کلاس انسیکٹیب ہو رہا آرڈر انسیکٹیب ہو رہا یعنی کہ سیونٹین آرڈر ہے تو یہ پریمیٹیو قسم کے سمال پریمیٹیو قسم کے محمل موجود ہے اور یہ تھرڈ لارجسٹ محمل آرڈر ہے یعنی کہ تداد کے حساب سے محمل کا تیسرا بڑا آرڈر ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر کون کون سے آتے ہیں ہیج آگز مولز اور شریوز یہ تین قسم کے جو محملز ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ شریوز ہیں یہ مولز ہیں یہ کینرکس ہیں اور یہ ہیج ہوگئے یہ رات کو ایک چوہہ سے نکلتا ہے اس پر کافی کانٹے شانٹے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ مختلف جو ہیں یہ سوالی نوڈمز فیملی ہے یہ ٹینریکس فیملی ہے یہ نوڈو ٹیٹ فیملی ہے یہ سارے چوہے ہیں مختلف قسم کے ٹھیک ہے یہ محملز ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ مولز ہیں یہ بھی مولز ہیں اور یہ مولز جو ہے ایکشلی زمین میں کھوٹے ہیں ٹھیک ہے کھوٹے اندر گراؤنڈ رہتے ہیں زمین کے اندر بلو کے اندر رہتے ہیں اس لیے ہم ان کو مولز کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ شریوز ہیں بہت بڑے بڑے نہیں ہوتے سائز میں یہ چھوٹ چھوٹے جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں دوسرا دیکھیں جیس کے علاوہ ہم نے دوسرا بھی ہم سا بارڈر پارے تھے وہ چیرہ اکٹرہ یہ کاسمو پولٹن ہے ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں یہ ریبن جو ہیں دنیا میں پوری دنیا کے اندر موجود ہیں اور یہ سپیشلی ٹروپکس میں زیادہ جہاں پہ جو گرم دلک ہیں ان کے اندر یہ زیادہ ہیں ان کے آنگ اور بون جو ہینڈ کی بونز ہیں وہ کافی لمبی لمبی اور پتلی پتلی ہیں ٹھیک ہے جو آنگ اس کی بون ہے جس کے فرنٹ پور لینز ہیں ان کی اس کے علاوہ جو فلائٹ میں برین ہے اس کے باڈی سے لے کے اس کے جو پور لینز ہیں اگلے بازو ہیں ان کے درمیان میں وہ جلی سے پھیلی ہوئی ہے وہ بھی باڈی سے شروع ہوتی ہے اور باڈی سے شروع ہو کے اس کے آمز کی جو بونز ہے وہ لمبی لمبی ہے ٹھیک ہے اور ان کے درمیان میں وہ پھیلی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ہیں یہ موسٹ انسیکٹی بورس ہیں یعنی کہ انسیکٹ کو کھاتے ہیں اس کے علاوہ یہ پروٹ ہیٹر ہیں یعنی کہ پھل وغیرہ کھاتے ہیں اور کچھ ایسے جو ہیں جو پلٹ فیٹر بھی ہیں جو کے خون بھی چوستے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سیکنڈ لارجسٹ میمل کا آرڈر ہے یعنی کہ تداد کے ساتھ سے لگائیں تو یہ سیکنڈ بڑا آرڈر ہے ٹھیک ہے تداد کے ساتھ سے ٹھیک ہے تو اس کے اندر بیٹس آتی ہیں جتنی بھی چمکادریں بغیرہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ آتی ہیں یہ دیکھیں جی یہ بیٹس موجود ہیں ہینڈ ونگز اور یہ جو آپ کو اس کے جو ریبز ریبز نظر آ رہی ہے یہ جو بیبرین کے اندر یہ ایکشلی اس کے فور آرم کی ہے کہ پچھلا آرم تو دیکھیں ایسا ہی ہے مگر فور آرم کی یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈجٹس ہیں وہ لمبے لمبے اور سلنڈ ریکال اور پتلے پتلے موجود ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بیٹس اور تیسرے جو ہے ہمارا جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے آرڈر وہ آرڈر پرائی میٹس پرائی میٹس کیا ہے کہ یہ جو ایک دن کے اندر رفتار بھی کیسی ہے اور یہ درختوں پہ بھی رہتے ہیں آرگوریل بھی موجود ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ اونی بورس ہیں انسپیشلائز ٹیتھ بھی موجود ہیں یعنی کہ ایسے ٹیتھ ہیں جو کہ کئی سارے ہیں کہ ایک ہی قسم کے ٹیتھ نہیں ہیں کئی سارے قسموں کے ٹیتھ ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں کہ یہ فریلی مووویبل لیمز ہیں یعنی کہ ان کے لیمز جو ہیں بڑے آسانی سے جدر چاہے موز تار سکتے ہیں اس کے علاوہ ان لارج آئیز ہیں بڑی بڑی آئیز ہیں اور سیریبرل خیمی سپیر بھی بڑا ہے یعنی کہ جو دماغ کا سیریبرل پارٹ ہے دوسرے مہملز کی نسبت یا آپ کہہ لیں کہ دوسرے جتنے بھی مہملز آئرگنزم ہیں یعنی مگوز کے نسبت یہ بڑا ہوئے ہیں اس کے علاوہ ان کے ڈجٹس کے اندر نیلز بھی ہوتے ہیں نیلز بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ نیزل کیوٹی بھی چھوٹی ہوتی ہے اور اس کے اندر کئی سارے جو آتے ہیں اس کے اندر گیبنز آتے ہیں ایرز آتے ہیں گریلے وغیرہ جو ہیں وہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ انسان بھی اسی پرائی میٹس کے اندر آتا ہے لیمرز آتے ہیں اور منکیز آتے ہیں یہ سارے جو ہیں وہ اڈوانس قسم کے یونی وارس قسم کے جو ہیں وہ ابھی یہ جو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ سارے جو منکیز ہیں یہ بابونز ہیں یہ لیمرز ہیں یہ گوریلاز ہیں اور یہ جو ہیں یہ آپ کو مختلف قسموں کے نظر آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ارنگرٹن ہے یہ بنوگو ہے یہ کریلا ہے یہ ہیومن ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو مختلف اور بھی نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کیونز ہے یہ مختلف قسم کے یہ جو ہیں منکی لائک دکھنے بھی ہیں اسی کلاس کے اندر آتے ہیں یہ دیکھیں یہ لیمرز اور ہنڈری یا کی منکی پتہ ہیں یہ درختوں کے زیادہ تر رہتے ہیں اور درختوں کے اوپری بڑے آزادانہ جو ہیں وہ مومنٹ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد اگلا جو آرڈر آتا ہے وہ ہے جی ایڈین ٹاٹا یا زیناتا تو یہ ان کے اندر جو ہیں وہ انسیزر ٹیتھ بھی نہیں ہوتے اور کینائن ٹیتھ دونوں ٹیتھ نہیں ہوتے صرف ان کے اندر چیک ٹیتھ مجود ہوتے ہیں جو کہ چیکس کے اندر مجود ہوتے ہیں واقعی دوسرے قسم کے ٹیتھ مجود ہوئی ہوتے ہیں اور ان ٹیتھ کے اوپر انیمل بھی نہیں ہوتا جو آپ کو سپیتھ کلر آپ کے دانکوں کا نظر آ رہا ہے نا آپ کو یہ ایکشلی انیمل ایک کورنگ ہے جو ہمارے دانکوں کی اوپر مجود ہے کیا کہ اگر یہ انیمل اتر جائے اتر دانک ہمارے سپیتھ نظر نہیں آتے پھر وہ بٹے سے ہو جاتے ہیں براؤن سے ہو جاتے ہیں تو یہ ایکشلی اس انیمل کی وجہ سے ایک کورنگ کے اوپر سخت کورنگ ہے اس کورنگ کی وجہ سے مارے دانک جو ہیں وہ سپیتھ سپیتھ نظر آتے ہیں اور ان کے لیمٹ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں کلائیبنگ کا اور ڈگنگ کا یعنی کہ ایک تو یہ کھوتے ہیں دوسرا یہ درکھوں کے اوپر چڑھتے ہیں اور اس کے جو ہائنڈ فوٹ سے ہیں چار اٹھ ہوتھے ہیں عرز فورو ٹول اور پھÜٹ اوپر پھر کار خروج طوز ہوتے ہیں کرومیٹ توز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بڑے لاش قسم کے کلالز میں مشر ہوتا ہوتے ہیں یعنی کہ اگر دھو ٹیر یعنی کہ خروج کی جو میں نظر آئے گا پچھلے جو فٹ ہے اس کے اندر بپاپر ش weaker ہے آپ کو مرمائی دتوں بنزر آئی گا اور پچھلے جو ہے اس کے اندر پول ٹوز ہے اور اس کے اندر تین قسم کے معمل آتے ہیں انٹیٹر یعنی اس کا لمبا سارا ماؤت ہوتا ہے ان کو ہم انٹیٹر کہتے ہیں اس کے علاوہ سلاث یہ تری سلاث یہ درکھنوں کے اوپر چڑھتا ہے معمل نا مگر اس سلاث اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں یہ بڑا سلو 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 ہے اس لیے اس کے علاوہ آرمیڈلو آرمیڈلو بھی ہے یہ میں ابھی آپ کو تصویروں میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ زیناتھا ہے یہ دیکھیں یہ انٹیٹر ہے اس کا لمبا سارا موہ ہے یہ آرمیڈلو ہے یہ سلو ہے سلوٹ بھی کافی سسٹ آئینی مال ہے اور درکھتوں کے اوپر کرال کر کے چڑھتا رہتا ہے یہ تین قسم کہاتے ہیں معمل زیناتھا کے اندر آگلا جو آگا ہے لیگو مارفہ لیگو مارفہ کے اندر جو ہیں یہ ٹو پیئر آپ اپر انسیزر ہوتی یعنی کہ چار ناتھ اوپر اور ون پیئر آپ لور انسیزر کہ دو دانتھ نیچے انسیزر ٹیتھ جو ہیں دو انسیزر ٹیتھ نیچے اور چار اوپر یعنی کہ دو پیئر اوپر اور ایک پیئر نیچے جو ہیں انسیزر کے ٹیتھ کالتا ہے اس کے علاوہ اس کے انسیزر جو ہیں وہ ہم بڑے ہوتے رہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اس کے بڑے بھی ہوتے رہتے ہیں اور گستے بھی رہتے ہیں یعنی کہ پر آگ کھاتا ہے جب یہ پتے وغیرہ کھاتا ہے تو اس کے دانس گستے بھی رہتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے رہے ہیں تو یہ جو ہیں اس کے اندر دو طرح کے جو ہیں وہ محملز آتے ہیں ایک سو ریبٹس اور دوسرا پیکا پیکا یہ جو ہے ایک سوی ریبٹس کی طرح کئی ایک محمل موجود ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ جو ہیں یہ جو ہیں وہ رینارسائی ایک سوی ہے تو اسی کے ہیں یہ دیکھیں جی آگے آگیا یہ ہے جی لیگم آتما یہ دیکھیں لمبے لمبے کان یہ پیکا ہے اور یہ ریبٹ اور ہیر آپ نے دیکھیں ہیر بڑا ہوتا ہے جس کو جنگلی فرگوش بھی کہتے ہیں اور ریبٹس چھوٹے ہوتے ہیں یہ سپیر سپیر گول مول ہوتا ہے ریبٹس جو ہیں وہ گول مول ہوتا ہے اور یہ جو ہیرز ہوتے ہیں یہ تھوڑے لمبے ہوتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ ہیرز ہے اور ساتھ والا یہ جو ہیں یہ ریبٹس موجود ہیں ان کے دانت بھی لمبے لمبے ہوتے ہیں کان بھی لمبے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہیرز ہیں یہ ریبٹس ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گول مول سے ہے یہ دیکھیں تھوڑا لمبا ہے اور یہ اس کی چھلانگ بھی لمبی ہوتی ہے لیکن جب یہ توڑتے ہیں نا یہ پکا ہے یہ پکا جو ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اچھا اس کے بعد اگلا جو ہمارا آرڈر آتا ہے وہ دوروڈنشیا دوروڈنشیا یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا محمل کا آرڈر ہے یعنی کہ اس کے اندر روڈنٹس آتے ہیں روڈنٹس میل کہ اس کے صرف اپر اور لور جاز کے اندر سنگل پیئر آف انسیزر ٹیتھ ہوتے ہیں یعنی کہ دو ہی بڑے سے دانت اوپر فرانٹ سائٹ پہ دو ہی نیچ لیں یعنی کہ اوپر والے جاز میں اور نیچے والے جاز میں صرف دو ٹیتھ بڑے بڑے لمبے لمبے نظر آتے ہیں آپ کو جو یہی نشانی ہے جتنے بھی روڈنٹس ہیں روڈنٹس میل جو کہ کتر کے کھانے والے ہیں ان کو ہم روڈنٹس آرڈر کے اندر رکھتے ہیں اور اس کے اندر کئی سارے آتے ہیں سکوئرل، یہ گولیریوں وغیرہ مائز، ریڈ، بیور، پارکوپائن، لیمنگز یہ سارے جو ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں روڈنٹس ٹھیک ہے جو کہ کتر کے کھاتے ہیں اور یہ جو ہیں یہ اس کے اندر آتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ روڈنٹس آرڈر ہے یہ مول ہے یہ چنچلا ہے یہ سکوئرل ہے یہ ریڈ ہے یہ دیکھیں یہ کیپی بارہ ہے یہ لیمنگز ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے دو ڈیف اوپر اور دو ہی نیچے ان کے اندر آتے ہیں یہ پارکوپائن ہے جسے ہم پنجابی میں سے بھی کہتے ہیں یہ ریڈ ہے اس طریقے سے مائز اچھا یہ آگیا ہے اس کے بعد جو اگلا آرڈر آتا ہے ہمارا سیٹیشیا سیٹیشیا یہ ان کے اندر جو ہیں باڈی سٹریم لائن ہوتا ہے اور نیرلی ہیر ہے ان کو اوپر بال بھی نہیں ہوتے اور انسولیٹڈ بائی تھک لیئر آف پیٹس کیونکہ ان کے لیے اوپر بال نہیں ہیں کیونکہ ان کو انسولیٹ کر سکیں اس کی سکین کی نیچے چربی کی ایک موٹی تیع ہوتی ہے چربی کی ایک موٹی تیع ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہیں اپنا باڈی کو گرم رہ سکتے ہیں یا تھنڈے پانی میں سروائیو کر سکتے ہیں یہ جو بڑی بڑی ویلز ہیں اسپیشلی تھنڈے پانیوں میں بڑی ساری ہیں یعنی کہ رشیہ کے قریب اور اس طریقے سے نورت پول کے قریب ساؤت پول کے قریب اچھے اس کے فور لیم جو ہیں وہ فلپلز میں کنوائٹ ہوتے ہیں اور ہائنڈ لیم ریڈیوز ہوتے ہیں اور آپ کو نظر نہیں آتے یعنی کہ فور لیم جو ہیں ایکچلی فلاپ لائک سٹکچر میں کنوائٹ ہوئے فور لیم اور پچھلے لیم جو ہیں وہ آلموسٹ ریڈیوز ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتے اور ان کے اندر سپیشیس گلینڈ بھی نہیں ہوتے یعنی کہ ایسے گلینڈ جو کہ آئل پروڈیوز کریں سکن کے اوپر وہ آئل پروڈیوزنگ گلینڈ بھی موجود نہیں ہوتے اس کے اندر جتنی بھی ویلز ڈالفن وغیرہ آتی ہیں وہ ساری کی ساری اسی کے اندر آتی ہیں جتنی بھی دنیا میں ویلز ہیں اور ڈالفن ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر آتی ہیں یہ ڈالپن اور ویلز جو ہیں یہ فشے تو نہیں ہیں یہ خیال کرنے آپ نے یہ ایکشلی میمل ہیں یہ اوشین میمل ہیں یا سی میمل ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مجھون ہے یہ دیکھیں جی کہ یہ جو ہیں یہ بلو ویل ہے یہ کلر ویل ہے یہ بلوگا ویل ہے یہ ڈالپن ہے یہ آپ کو تصویروں میں نظر آ رہی ہیں یہ ساری ساری اور یہ دیکھیں دنیا کے اندر بڑی بے شمار قسم کی ویلز ہیں چھوٹی چھوٹی ویلز بھی ہیں یہ آپ کو دیکھ لیں کہ یہ جو ہیں بہت چھوٹی ویلز بھی ہیں یہ چار میٹر کی ہے ناروال یہ چار میٹر کی صرف ویل ہے اور یہ جو بلو ویل دیکھیں یہ 29 میٹر یعنی کہ 97 فٹ لمبی ویل ہے 97 فٹ آپ کہہ لیں یہ بہت لمبی ہے اور یہ بلو ویل ہے یہ کافی بڑی بڑی ویلز ہیں اور یہ جو ہیں دنیا کے اندر مختلف ویلز یہ ڈالپن ہے ٹھیک ہے یہ مختلف قسموں کی ان کے نام لکھے ہوئے ہیں یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار قسم کی گولفن موجود ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی ویلز ہیں اور اس کے بعد ہمارا اگلا آرڈر آتا ہے کار میوہ رہا ہے یعنی کہ یہ پریڈیٹر محملز ہیں ٹھیک ہے ان کی جو سینس آف سمیل ہے وہ بڑی ڈیویلز قسم کی ہے یعنی کہ دوسرے محملز کے اندرس پر ان کی سینس آف سمیل زیادہ ہے جیسے آپ خطہ دیکھیں یہ کئی طرح کی سمیلز اس کو ٹرین کر لیں تو آپ اسے کئی طرح کی سمیلز کو اوپر ٹرین کر کے یہ دور سے ہی سونگ لیتا ہے یہ کسی کے پاؤں کے نشانوں کو بھی سونگ کے پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ اور اس کے علاوہ لاج برین کیس ہے اس کے اندر یعنی کہ دماغ کی جو سکل ہے وہ بڑی ساری ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے اندر پری مولر اور مولر ٹیٹ ہیں کارنیشیل اپریٹرز کے اندر کنوارٹ ہوتے ہیں یہ ایک خاص قسم کا پریٹرز ہوتے ہے اس کے اندر کنوارٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر تre پیئر آپ اپر اور تر پیئر آپ tiloر انسیزئر ہیں یعنی کہ تین پیئر اوپر تین پیئر نیچے اس کے علاوہ اس کے جو پہنائنی ٹیٹ ہوتے ہیں جو کہہ کسیم کرویا ہے اس کے اندر blasting ہوتی ہیں کیٹس ہوتے ہیں وہ اس قرمی میں بھول دیکھائے ہیں اندر آتی یہ آپ دیکھیں یہ فیملی ویرز ہے یہ کیٹ فیملی سے ہیں یہ کیٹ کے اندر یہ چیتے لپرڈ جو ہیں سنو لپرڈ بے شمار قسم کے اور یہ جو ہیں مسک فیملی ہے یہ ویزل فیملی ہے یہ فاکس والی فیملی یہ ڈاگ فیملی ہے ڈاگ کے اندر بلک ڈاگ اور ایسے بے شمار آتے ہیں یہ سارے جو ہیں یہ مہرین فاملی ہے جو کہ پانی کے اندر آتی ہیں اچھا اس کے بعد جو دوسرا جو ہے پروسیڈیا پروسیڈیا آرڈر ہے اس کے اندر کیا ہے کہ اس کا جو کہ لانگ مسکولار مجود ہے یعنی کہ ایک ٹرنک سا مجود ہے یہ اس کے اینڈ کے اوپر چھرے کے اوپر ایک دو فنگر لائک پروسس جو مجود ہوتے ہیں یعنی کہ لمبا سارا ٹرنک مجود ہے اس کی فرانٹ سائیڈ کے اوپر دوسرا اس کی شورٹ سکل ہوتی ہے اور سیکنڈ انسیزر موڈیفائیڈ انٹو ایک ٹسک اون ایش سائیڈ کہ اس کا جو سیکنڈ انسیزر ہوتا ہے نا دانت جو ہوتا ہے وہ موڈیفائیڈ ہوکے ایک لمبا سارا ایک دانت بناتے ہیں فرانٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو وائٹ وائٹ کلر کے نظر آتے ہیں ان کو کہتے ہیں ٹسک یہ صرف جو ہے اس کے اندر انڈیا اور افریکل ایلیفینٹ آتی ہیں یہ دیکھیں جی کہ یہ دوسری فیملی ہے یہ دیکھیں اس کا سیکنڈ انسیزر ٹی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا رہا ہے نا وائٹ وائٹ یہ ایلیفینٹ کے یہ ایکشلی اس کے سیکنڈ انسیزر ٹی ہے کیونکہ ٹسک بناتے ہیں اس کو ہم انگلش میں ٹسک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کا ٹرنک ہے اس کی ہیڈ سائیڈ ڈیفرانٹ کے اوپر یہ مسکولر سا جس کو یہ آسانی سے موڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں ٹسک یہ تیسر اس کے اندر ایک اور آٹر آتے ہیں اور سائرینیا سائرینیا کے اندر ہیں کہ یہ بڑے بڑے اکویٹک یعنی کہ پانی میں رہنے والے ہر بھی ہورڈ ہیں یعنی کہ پانی میں رہنے والے ہر بھی ہورڈ ہیں اور اس کا وزن چھے سو کلو گرام سے عام کورپل زیادہ ہی ہوتا ہے یعنی کتنے بڑے بڑے وزنی قسم کے پانی میں رہنے والے جو ہر بھی ہورڈ ہیں اور ان کی سکین کے اوپر آل مست بال نہیں ہوتے اور ٹھک سکین ہیں بڑے موٹی موٹی اس کی سکین ہوتی ہے اور ہیوی سکلٹن ہوتے ہیں اس کا سکلٹن بھی بڑے وزنی اور ہیوی قسم پہatin اور اس کے علاوہ فور لینڈ پھلپر لائیکز ہوتے ہیں یعنی کہ جو اگلے لینڈ ہیں وہ پھلپر لائیک پلیب لائک چپر لائک کنوائٹ ہوتے ہیں اور ہائنڈ ہوتے ہیں جو کہ آلموس نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اور ان کے ٹیتھ کے اوپر بھی نہیں ہوتا ٹیتھ کے اوپر بھی نہیں ہوتا اور اس کے اندر دو طرح کے انیمال زاتے ہیں محمل زاتے ہیں مناٹی اور ڈیو گاؤں اور مناٹی یہ دو قسم کے جو محمل ہیں یہ آپ دیکھیں یہ تصویروں میں یہ ہے جی یہ ہم سی لفت بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آئیں گے کچھ کا یہ ماؤھ باس یہ دیکھیں گے آپ یہ ہے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ ڈوبہنگ ہے اور یہ نانٹی ہے اس کی دیرس ان کے س 이야قہ رفت سکن ہے اس کا 500 کلو گرامAddues 100 300 میٹر ہے اس کے ساڑے تین میٹر اور اس کے آپ دیکھیں تھوڑے اور فر ایک دیکھیں تو یہ دیکھیں اس کا جو فلکٹر لوگ ٹیل ہے یعنی کہ اس ڈو گوم کی اور یہ مناٹی کی آپ دیکھیں کہ یہ ٹیل جو ہیں یہ پیڈل شیف ٹیل ہے ٹیل کا بھی فرق ہے یہ زیادہ تر سبزیاں کھاتا ہے یہ اوشن فلور کے اوپر کھاتا ہے یہ جو ڈو گوم ہے یہ دیکھیں زیادہ تر یہ سالٹی وارٹر میں پایا جاتا ہے اور اس کے جو فلیرنگ سناوٹ ہوتا ہے یعنی کہ آگے یہ سناوٹ ہوتا ہے ماؤت ہس کا نیچے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا فلیکسیبل اپر لپ ہے یہ اوپر والا یہ سناوٹ نہیں ہوتا ایکسی بھی ایک اس کا لپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے پھر ماؤت بار سامنے ایک اور یہ فریش اور سالٹ وارٹر دونوں میں نبتین اور فریش وارٹر دونوں میں پھائی جاتی ہے یہ صرف جو ہیں کہہلیں کہ سالٹ وارٹر میں ہوشن وارٹر اس کے اندر ہی پائے جاتی ہیں یہ جو ڈوگ ہوں گے یہ تھوڑا سا ڈیفرینس میں نے بتایا ہوئے آگے آجیں ہماری اگلی کلاس جو ہے وہ جو آرڈر ہے پریسو ڈیکٹائل پریسو ڈیکٹائل یہ اگلا آرڈر ہے یہ اس کے اندر اور یہ جو ہے اس کے اندر سکل جو ہے وہ کافی لمبی ساری سکل ہوتی ہے اور اس کے اندر بڑے بڑے مولر اور پری مولر ٹیٹھ ہیں جو ہمارے پچھلی سائٹ کو بڑھ ٹیٹھ ہیں نا یہ والے ٹیٹھ اور اس کے علاوہ یہ عام طور پر گریزر ہے گریزر کیا ہے یہ گھاس وغیرہ کھاتے ہیں اس کے علاوہ انگولیڈز ہیں یعنی کہ سومدار جو میمگلز ہیں یعنی کہ ان کے سوم ہوتے ہیں سوم میر کے پاؤں کے نیچے ایک بڑا سارا ناغن ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہورسز جو ہیں زیبراہ جو ہیں رائنو سیرس یہ جو ہیں یعنی کہ بڑا سارا سومو ٹیپ نیچھلی سائٹ کے پاؤں کے ایک سی اوپر اور یہ گستہ بھی رہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تین طرح کے ہورس زیبرا اور آئینو سیرس اور اس کے علاوہ ایک اور آرڈر ہے آر ٹیو ڈیکٹائیلا آر ٹیو ڈیکٹائیلا یہ ہوفٹ میمن ہے یعنی کہ ان کے جو وہ کہلیں کہ بڑے بڑے ناخل ٹائپ وہ جو کہلیں کہ ان کے ہوتے ہیں جو کہ ان کے تیسرے اور چوتھے ڈیجٹ کو سپورٹ کرتے ہیں یعنی کہ تیسرا اور چوتھا ڈیجٹ ہوتا ہے یعنی کہ بہنکل ایک بڑا سارا ناخل نہیں بنا ہوتا ہے بلکہ دو پارس میں فاؤں ڈیوائیڈ ہوتا ہے یعنی کہ تیسرا اور چوتھا ڈیجٹ موجود ہوتا ہے ڈیجٹ وان ٹو اور فائف یہ عام طور پر یا تو بہنکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں یا ہوتے بھی ہیں تو بہ مشکل ان کا نشان ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم کہتے ہیں بھوٹ جو میمل جو ہیں یہ بھی عام طور پر عام طور پر گریزنگ اور براؤوڈنگ ایلیمان ہے یعنی یہ گاس وغیرہ کھانے والے چرنے والے یہ جاندور ہیں اس کے اندر ہپوپوٹمس، کیمل، انٹی لوگ، چراغ، ڈیر، شیف یہ سارے اس کے اندر آتے ہیں ان کا پاؤں آپ دیکھیں تو دو طرح کے ناخن نظر آئیں گے جو اوپر آپ ہورسز وغیرہ میں دیکھیں تو ایک ہی بڑا سارا ناخن نظر آئے گا پاؤں جہاں پہ پاؤں ختم ہوتے ہیں مگر اس میں دیکھیں تو اس میں دو نظر آئے گے جیسے آپ بک لوگ پاؤں دیکھیں تو آپ کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ نظر آئے گا دو بڑے بڑے ناخن نظر آئیں گے یہ دیکھیں یہ پریسو ڈیکٹائلہ ہے یہ دیکھیں یہ پوکٹ محمل ہے یہ تپیر ہے یہ رائنو سیرس ہے یہ ڈونکی ہے یہ آپ کا کہلیں کہ زیبرا ہے ہورسز ہے اس کے اندر سارے آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہورسز بھی اس کے اندر مجود ہے یہ اس کے علاوہ یہ رائنو سیرس ہے یہ زیبرا ہے ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے علاوہ یہ یہ عریسو ڈیکٹائلہ ہے یعنی کے اس کے اندر دیکھیں ایور اور ٹوڈ ہے یعنی کہ عام طور پر ایک ہی ٹو ہوتے ہیں یعنی کہ ٹو ایک ہوتا ہے اس کو ہم آرڈ کہتے ہیں یا تاک ہم اردو میں کہتے ہیں تاک یا آرڈ ٹو ایک ہی ٹو ہوتا ہے مگر اس میں دیکھیں ان کے اندر اس کے اندر ایون ٹوڑ ہے یعنی کہ عام طور پر دو یا چار ہوں اس کے پاؤں جس کا پاؤں ہے نا یا اس کے وہ جو پاؤں اگرہ ہے جس کے پاؤں ڈیوائیڈ ہوتا ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس کے اندر کیمبل پیگ یہ جراف ہپوپوٹمس ڈیئر شیپ یہ سارا جسی کے اندر آتے ہیں اچھا اب آج ہے اس کے انٹرنل سٹرکچر کے اوپر تو یہ انٹرنل سٹرکچر کے اوپر ہم پھر ہم بات کر لیں تو یہ انشاءاللہ ہم نیکس ٹائم کریں گے یہاں تک کوئی question ہے کوئی بات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس اس سے آگے پھر نیکس